خوش آمدید آپ سب کو ہماری اس خاص نشریات میں لگاتار جمہو کشمیر کے موجودہ حالات پر ہم گفتگو کرتے ہیں ملکی سیاست پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور آج اس وقت جب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو ملکی سطح پر ایک نام ہے جس نے سیاست کے اندر ایک نیا باب کھولنے کی کوشش کی ہے اور جمہو کشمیر کے ذاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بیان آنے کے بعد جمہو کشمیر کی سیاست میں بھی کافی زیادہ حرارت دیکھنے کو مل رہی ہے سابق کانگریسی لیڈر جمہو کشمیر کے سابق وزیرالہ گولام نبی آزاد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں بہت بہت شکریہ آزاد صاحب جانے کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک لمبی دہائی آپ کی زندگی کا ایک طویل حصہ کانگریس میں آپ نے دیا اور پانچ پنوں میں اس پورے پروسس کو آپ نے سمیٹ کر ایک نئی زندگی آگاز کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جنا بس بہت ہو گیا یہ برداشت سے باہر ہے واقعیتاً برداشت سے سب چیزیں باہر تھیں یا کچھ اور بھی تھا درپردہ جو آپ کہنے ہی پا رہے تھے نہیں برداشت سے باہر تھے جب پتیلے میں آپ پانی رکھتے ہیں گرم کرنے کے لیے تو پانی تھنڈے سے نیم گرم ہوتا ہے پھر گرم ہوتا ہے پھر ابلنے لگتا ہے جب وہ ابلنے لگتا ہے تو پانی کہتا ہے ہے کہ میں اب زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا لیکن ہم اس کو چولے سے یا گیس سے نیچے نہیں اتارتے ہیں اور گرم ہونے جاتے ہیں تو وہ جب گرمی بلکل برداشت نہیں کرتا ہے تو وہ دھکن کو دور فین کر پتیلے سے باہر نکلاتا ہے تو آپ ایسا ہی سمجھے میں بڑی کروڈ مثال دے رہا ہوں کہ وہ والی مثال ہے لیکن یہ سب کی گھر میں ہوتا ہے جو پانی والتے ہیں تو اسی طرح سے میں بہت تھنڈا آج نہیں تھا تھنڈے سے میں نیم گرم ہو گیا گرم ہو گیا ابلنے ہو گیا تو ابل بھی گیا اور ہمارے جو ایڈ دہلیم آف ای فیئرز تھے انہوں نے پرمہ نہیں کی تو پھر اتنا گرم ہوا کہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ڈھنکن کو فینگ دیا اور باہر نکل آئے آپ کی چٹھی کو جب انسان پڑتا ہے تو قصیدہ غوئی کانگریس کے لیے ہے آپ نے جو سرویسز دی ہیں اس کا ایک طویل ذکر ہے اس میں اور پھر ایڈ دہ انڈ آپ سارا کچھ ٹھیک رہا اور سب کچھ راہل گاندی کے ماتھیں ڈال دیتے ہیں راہل آج کہیں بر فگر میں نہیں ہے دیکھیں جو کچھ بھی میں نے لیٹر میں لکھا سب کلیر ہے اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا لیٹر لکھا چھپا اور آپ نے اگر دیکھا ہوں کہ لیٹر کے بعد تین دن میں چپ رہا تو اس کے بعد جو میں نے اتنی میڈیا کو ایڈرس کیا ون ٹو ون یا پریس کانفرنس اس کے لیے ذمہ دار وہی لوگ ہیں ایک بہت بڑی پرانی مثال ہے کہ اکل مند دشمن بے وکوف دوست سے اچھا ہوتا ہے بدقسمت ہی ہے راہل جی کے کچھ ایسے دوست ہیں جن کو اکل مند کیا کہا جاتا ہے لیکن ان کے دشمن سے بھی جس بہتر ان کے لیے وہ ثابت ہوئے انہوں نے ہندوستان بھر میں ٹیلی فون کرنا شروع کیا ایم پیز کو منسٹرز کو ایکس منسٹر کو چیپ منسٹر کو ایکس شیف منسٹر کو کہ گلام نے بھی آزاد کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو میں چپ ہو گیا تھا لیڈر لکھا اس کا سپوکسمن نے جواب دیا بات کھا تو ہوئی ہم نے اپنے بات کی انہوں نے ہمارا جواب دے دیا لیپ جو مجھے ہندوستان بھر سے لوگ کی لیڈروں کے لیے جن کے ساتھ میں نے پچاس سال گزارے ہیں پنتالیس سال گزارے ہیں ہندوستان کے راجنیتی میں پولٹکس میں بلوک لیول تک پنچائت لیول تک میں ان کے لیے کام کیا ہے کمپین کیا ہے اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں کی ہے تو وہ ظاہر کسی کے ایس ایس ای میں کہنے سے جس کو کوئی جانتا نہیں ہوں جس کے کوئی پارٹی میں کنٹریبیوشن نہیں ہیا پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہوں لیٹرل انٹری ہوئی ہو بیچ میں آگے تو ان کی بات ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے میرے ساتھ وہ کہنے لگا کیا ہو رہا یہ تو آپ کے خلاف جہاں دنوں نے شروع کر دیا تب مجھے اپنے مزاج کی خلاف اپنی دل کی مرضی کی خلاف اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر دا پڑا اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جب آپ پر آکرمن ہو آپ پر حملہ ہو تو ہر انسان کو حق ہے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر دائے گا اب میں نے تین دن سے بند کر دیا کچھ بھی کہنا پھر آج ٹویٹ آ گیا لیکن میں نے پرسوں سے بند کیا ہے کچھ بھی کہنا کیونکہ فیملی میں سونیا جی کی مدر کی اور راہل جی کی نانی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لیے میں نے کہا کہ میں اب کچھ نہیں بولوں گا ان پر جس میں راہل جی کا نام آئے گا سونیا جی کا نام آئے گا میں ایک شبد نہیں بولوں گا ان کے گھر میں ماتم ماری ہے ماتم داری ہے لیکن انہی کی طرف سے پھر انہی کے جس کو وہ عقل مند کہتے ہیں پھر وہی ثبوت دیا انہوں نے ہماکت کا بے وکفی کا کہ پھر ٹویٹ لگا دیے میرے خلا لیکنہ وہ لگائیں فرسٹریشن میں ہیں کئی لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں میں کیا کروں اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز ان کے گھر میں ماتم ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے علاوہ فیملی کے علاوہ اور کچھ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں میں فیملی کو بالکل ٹیچ نہیں کروں گا لیکن ایک چیز ہے جب ہم کانگریس پروکتاؤں کو سنتے ہیں وہ لگاتا ہے کہ پارٹی نے جی گلانوی آزاد کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور جب اب ریٹرن کرنے کا وقت تھا ریزیسٹنس دکھانے کا وقت تھا تو وہ اپنا سکن بچا کر باہر نکلے اور الٹا لیڈرشپ پر سوال اٹھائے یہ انپڑ لوگ کہتے ہیں یہ تو مجھے دکھ ہے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اتنے سال چالیس سال پہ تالیس سال کہ ہمارے کانگریسیوں کو بھگت سنگھ کی ہسٹری معلوم ہوگی جو کہ ہم نے سکول میں پڑھا ہے کالج میں کتابیں پڑھی ہیں ان کے بر اشفوک اللہ اور راج گروہ چندر شکر آزاد کی معلوم ہوگا پھر گانڈی نہرو پٹیل مولانا کے بارے میں معلوم ہوگا لیکن پیچھلے ایک ہفتے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کو تو چھوڑو جو یہاں ابھی زندہ ہیں کام کرتے ہیں ان کے بارے میں میں ان کو جان کر رہے نہیں کانگریس نے ہم کو دیا کوئی شک نہیں لیکن ہم نے دس گھنوں دیا وہ کہاں گیا اندرہ گانڈی کوئی بچی نہیں تھی اندرہ گانڈی کو معلوم تھا کہ ستتر سے سیونٹی نائن تک ہندوستان کا کوئی جیل نہیں ہوگا جہاں ہم سنجی گانڈی کے ساتھ جیل نہیں کی جہاں ایجیٹیشن نہیں کی جب کانگریس اندرہ جی کو سب چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد اسی کے بعد اور جیل جب اندرہ جی گئی تھی ان کو ایک ہفتے بعد چھوڑا ہم بھی تیار میں تھے ہم نے دیس آنے لگا ڈیڑھی مہینہ لگا وہ گنا جاتا ہے لیکن دسمبر بھی اس کو پکڑا تھا اور دوسری سال جنوری کو چھوڑا تھا اور کیا تھا جنوری اور دسمبر کا مہینہ آپ کو معلوم ہے کتنی سردی دلے میں ہوتی ہے نیچے جو تھا سیمٹ پہ سونا تھا ایک کمبل نیچے کے لیے وہی جیسے جیل میں جو ہوتا ہے سڑا گلہ اور ایک اڑنے کے لیے شکر ہے کہ ہم جوان تھے آج ہوتے اگر نیچے کمبل ہو رہے اوپر تو ہم اٹھنڈ سے مر جائے گا اور کھانے کے لیے کتنا تھا دو چپاتی دو پہن اور دو چپاتی رات کو اور دال اس پہ ڈیڑھ مہینہ زندہ رہے کون سا آدمی آج جیل میں ان میں سے جائے گا اور جنوری اور فروری ایک آدمی مجھے گی نہیں ہے ان کے یوت کا انسوی آئی کا یا بزرگ کانگریس کا کہ تیار جیل میں رہے نیسمبر جنوری اور سیمنٹ پہ سوئے گا ڈیڑھ مہینہ اور چپاتی اور دال یہ تو فائیو سٹار ہوتل میں جاتے ہیں وہاں بھی اور جس سٹیٹ میں جائے تو یہ ہمارا جو اندرہ گاندی کو معلوم تھا اسے لیے کشمیر میں تو شیخ صاحب کے ساتھ الائنس تھا سبھی سیٹیں لوگ سبا ان کو دی چھے میں سے پانچ دی تھی شیخ صاحب کو سیونٹی نائن میں وہ بھی انپڑوں کو نہیں معلوم گا صرف جمہوں کی سیٹ جو گرداری لال دوگرہ ان کو ایک دی چھے میں سے ایک الائنس میں لیکن شیخ صاحب کو سیونٹی نائن ایٹی کے الیکشن میں اندرہ جی پوری ہندوستان میں استعمال کرنا جاتے ہیں جب پوری ہندوستان میں یوت کانگرس کو انہوں نے ساٹھ ستر ٹکٹیں دی اور مجھے کہا یہ آپ تو نمبر ون کٹیگری میں ہیں تو مجھے میرے لیے انہوں نے چھے میں نے پہلے ہی مہاراست میں سیٹ دیکھی اور مہاراست میں جب گیا تو میڈم نے ایک ہفتے کے بعد فون کیا میں آؤں گا آؤں گی میں نے کہا آپ پتہ آئی ہے میں ہارنے والا ہوں آپ کیوں انکت برباد کریں گی آپ کو جہاز تھوڑی ہے ناکپر آنا پڑے گا وہاں سے پانچ گھنٹے پیدل آنا پڑے گا پھر واپس پیدل ناکپر جانا گا پھر جہاز پڑیں اس میں تو آپ پچاس سیٹنگ یو پی کی کریں گے بھائی روڈ لیکن وہ حالات جب اوپر والا بھگوان اللہ جتاتا ہے تو میری پبلک میٹنگ پہلے ہوئی اٹل بہاری باج بھائی آجے اور انہوں نے کہا یہ کشمیر سے کون ہے یہاں ملا نہیں ان کو مہاراست میں تو میری دو ہزار کی پہلے میٹنگ ہوتی تھی تو میری بیس ہزار کی ہونے لگی میرے کو دیکھنے لوگ آنے کچھ دن ہو گئے بابو جگجی ورام آ گئے یہ جنتہ پارٹی تھی انہوں نے ہمارے ہی بولا کہ کون ہے یہ آپ کی آٹو پبلسٹی ہو گئی میرے کوئی بعد میں لاتھی چارج ہونے لگا جہاں میں جانے لگے اتنے لوگ آنے تو اللہ کی مہربانی تھی تو میں ینگ بھی تھا سیب جیسا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کوئی ایکٹر ہے کشمیر کا تو اس کے بعد اللہ نے مہربانی دی کہ جنتہ پارٹی کا نان مسلم ہندو کنڈیڈ تھا اور میری کانسیونسی میں دس یا بارہ پارٹیسن مسلمان تھے تو میں جیت گیا جنتہ پارٹی ہار گئی اور جو ہی ریزرٹ نکلا تو جو جنتہ پارٹی کا کنڈیڈ تھا اس نے وہی جائن کیا میری پارٹی کانگرس اور پہلا ریسیپشن اس نے گھر دیا تو اس میں کیا ہے کسی نے کل انٹریو کیا کہ کمپین کرنے میرے کوئی کمپین کرنے نہیں آیا میرے شرد جی اپنے سپیچ میں جب الویدائی سپیچ تھی اس میں اس نے کہا کہ جب یہ آئے ہم جنتہ پارٹی اور میں چیف ریزرٹ تھا تو جنتہ پارٹی اور ہم ان کے ساتھ ارائنس تھا تو میں نے ان کی کانسیونسی بہت کوشش کی ان کو ہرانے کی لیکن نہیں ہارے پوری جنتہ پارٹی کے لیڈروں نے ہرانے کی کوشش کی نہیں ہارے میں آزا صاحب یہ سمجھو کہ اندرہ گاندی جی کا ٹیلیہ ایک ارگنیزیشنل ریولیوشن تھا پھر راجیو جی آئے تو ایک سسٹین ہو گئی مومنٹ کانگریس کے اندر ایس پر ریکارڈز لیکن اس کے بعد یہ سسٹین نہیں ہو پائی لیڈرشپ اور آہستہ آہستہ کر کے یہ کمزور ہوئی اور آج اس پوزشن میں ہے کہ اب کہیں پر بھی کانگریس دکھنے سے بھی نہیں دکھ رہی سونیا جی نے اٹھانوے میں آئی اور اٹھانوے سے دو ہزار تین تک مجھے آٹھ سٹیٹیں دی ساتھ سٹیٹیں جیت کی کون جنرل سیکرٹری آٹھ میں سے ساتھ سٹیٹیں جیت تھا اور ساتھ اٹھ میں ہم آپوشن میں تھے جس میں پی سی سی پریزنن مجھے بنایا آپ کو معلوم ہے تین سیٹیں سے پنتی سال کے بعد تو میں نے کانگریس کی گورنمٹ لائی کوئی آدمی گیا تھا یہاں سے اور گئے تھے تو پنتی سال کیوں نہیں تو وہ جمہوں کشمیر کی گورنمٹ میں نے دی انہوں میں دی راج سامہ میں نے کئی انٹرویو میں کہا پہلی سیٹ میں نے جمہوں کشمیر سے لی تین ووٹ تھے اور تین ووٹ سے چھالیس ووٹ آئے تیسی ضرور نیشنل کانفیرس میں میری مدد کی میری مدد سی پی ایم نے کی کوئی انہوں نے تھوڑی کروائی اس وقت تو کیسری جی تھے یہ جو آج سب دکھتے ہیں ان کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا چھانوے میں مجھے بتائیے کس کا نام و نشان تھا اور کیسری جی نے کہا کہ بھائی تم جانو کیسے کروگے میں تو کچھ نہیں جانتا جمہوں کشمیر اور میں جد سکتی تھا انڈیپینڈنس نے نو یا دس انڈیپینڈنس نے دیا دوسری دو دو پارٹی کی تھی انہوں نے دیا تیس کی مجھے ضرورت تھی مجھے چھالیس میں دی دوسری دفعہ سترہ سیٹوں پہ میں نے سترہ کانگریس کی تھی میں نے منڈیٹ لیا کہ میں جتا کے لاؤں گا تو میں نے تیرہ ووڈ دوسری پارٹیوں سے لیے تیسری دفعہ بارہ تیسری ترم میں کانگریس کے پاس بارہ ہی ووڈ تھے مجھے اٹھارہ کی ضرورت تھی میں نے اٹھارہ پانچ چھے پارٹیوں نے انڈیپینڈنس سے لی جیتی آپ نے سہاری جیتی کوئی پینسہ کانگریس نے دیا خریدنے کے لیے جی آج کل جیسے خریدو فرکیٹ میں کوئی پینسہ نہیں چائے کا ایک کپ ہے یعنی آپ کا یہ ماننا کہ میں راجہ سبا جب جب گیا جی پارٹی کا ضرور میرے پاس یہ تھا میں نے وہ پارٹی کو دی اچھا آپ یہ کہیں کہ یہ تو میں پلیٹ میں دیا میں نے دی بھائی پارٹی کو وہ شوڑ بھی تینک فول کہ کانگریس کا نام پہ کرتا تو میں انڈیپینڈنڈ آرتا تو تو بھی لیٹا بھائی تین سیٹ ان سے تو مجھے جیتا نہیں میں چھالیس کہاں سے آگئے تو تین کے بغیر بھی میں انڈیپینڈنڈ لڑتا تو چھالیس سے جیتا اور تیسی ضرورت تھی تو پھر جو یہ دوسرا الزام اسی تو یہ کیوں کیوں کی سنیے اس بار آزاد صاحب کو راجہ سبا میں نام وائس پریجنڈ بنے یہ جی ایک بخلات ہے آزاد صاحب میں اور باہر آئیں اس لیے اس طریقے کی بیانات ہیں یہ بھی انپڑھن کی ضرورت ہے کیونکہ ای بی سی نہیں جانتے ہیں کانگر سے کب ہم نے لیٹر لکھی جی ٹوئنٹی نے کب لیٹر لکھی دو سال پہلے دو ڈائی سال اگست بیس میں میں کیا تھا لیڈر اپوشن میرا ابھی ریٹائر ہونے میں اکیس میں تھا اور پہلا لیٹر تو میں نے جولائی میں رکھا تھا جس دن میں نے جولائی میں لیٹر لکھا تھا تو میں نے اپنے کلیکس کو بتایا کہ کل آپ کو راج سبا میں دوسرا ایل او پی ملے گا کیوں میں نے لیٹر لکھا یہی یہ لیٹر لکھا تو مجھے معلوم تھا کہ میں ایل او پی بھی ہوں ترم بھی ابھی اگلے سال ہے تو یہ اس کی راج سبا کی پرواہ کرتا تو ایل او پی اور راج سبا کا میمبر ہو کے میں ایسا لیٹر کیوں دیکھتا میں نے سوچا راج سبا لیڈرشپ ایم پی ہونا زیادہ ضروری ہے کہ کانگرس کو زندہ رکھنا ضروری ہے لیکن وہ میرے لیٹر کو برداشت نہیں ہماری لیٹر کو برداشت کی کئی لوگوں نے سرنڈر کیے دسکت کرنے کے بعد کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی وہ ٹھیک ہو گئے لیکن ہم نے کانگرس کی ہار جو ہے وہ معمولی ہار نہیں ہے اندرہ گاندی جی کے وقت میں بھی ہارے تو تو بھی اس وقت ایک سو چھپن ست کچھ آئے راجیو گاندی کے وقت میں بھی ہارے تو کچھ ایک سو نبے پلس آئے یہ چالیس اور پچاس سیٹیں دنیا آئیں کہ ہمارا لیڈرہ پوزیشن بھی نہیں بن رہا ہے سرکار بناتے بناتے ہمارا ادھک ہی خود لی ہار گیا لیڈر ہی ہار گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کمی ہے اور جب تک ہم ہم اپنی کمیوں کو دور نہیں کر لیں اور چونکہ ہم سنگٹھن میں رہے ہیں بلوکس میں نے کام کیا ہے پیرنٹ آرگنیشن ڈسٹرک میں پیرنٹ آرگنیشن پی سی سی میں پیرنٹ آرگنیشن جنرل سیکٹری ہندوستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ٹائم پر اور ہندوستان کی ہسٹری میں سب ہی سٹیٹوں کا اور ہنڈر پرسن سٹیٹوں کا رہا ہوں مجھے زیادہ جان کر رہے تھی بجائے کہ جو سیدھے منتری آ گیا اور سیدھے جنرل سیکٹری آ گیا کچھ منہ نہیں ہے زندگی میں پارٹی میں ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کیسے ہوتا تو اس لیے اچھا ڈاکٹر میں ہی کہا کہ کانگرس کو سپر سپیشلس کی ضرورت تھی تو کویکس اور کمبونڈرس اس کا علاج کر رہے ہیں تو پیشنٹ کو ماندائی ہیں اور جب آپ کے پاس سپیشلس اور سپر سپیشلس موجود ہیں آپ کو ان کا بھروسہ نہیں ہے کویکس پر ہے تو کویکس پہ کرو گے تو ریزلٹ بھی کویک ہی آئے گا تو ہم نے پیار سے ہمدردی سے میں کنمنسٹ ہوں اگر ہماری بلا کے ہمارے سجاوں کو کیا ہوتا اور کہتے بھائی ہمارے بس کا نہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی تم لوگ کرو آئیم شور آج ہماری جو حالت ہے درگتی ہے اندوستان میں شرم آتی اب راجستان میں ہماری سرکار ہے نا ریزلٹ زیرو آ گیا ہم کو این ایس ای آئی کو یونیورسٹیز میں بھی ساری یونیورسٹیز میں اور میڈیا نے اس کو پکڑا نہیں کیونکہ ہم سنگلٹن کے آدمی ہیں تو ہر سٹریٹ میں کیا ہو رہا تھا ہے پتہ رہی کیرل میں کیا ہے تامیل نارڈو میں کیا ہے اچھا یہ جو آپ لگاتا جی ٹوینٹی تری بننے سے پہلے بھی کافی لڑ رہے تھے کہ جناب ایک کے ڈیموکریٹک انسٹوشنز فرم گراؤنٹ اب ہونا چاہیے تھا اور مجھے یاد ہے جب بھی آپ کی ورکنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بھی یہ باتیں باہر آتی تھی بیسک وجہ کیا ہے کہ وہ باتیں لینے اٹھنے ہی پاتی تھی اگرچہ پریشر تھا سینئرز کا کیا یہ جو ٹرانسفارمہ پاور کہا جا رہا تھا کہ ہم نئے اور ینگ بلڑ کو لا رہے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یا لیڈرشپ پوری کنفیوز تھی کہ اگر ہم نے اس کو کیا تو یہ جائے گا اس کو کیا تو یہ جائے گا چلو جیسے چل رہا ہے کھیچو جی جائے دیکھو اکل مند آدمی وہ ہے جو سمجھ جائے کہ کچھ گڑ بڑ ہے بھائی چلو ہم ساٹھ سے اوپر ہیں ساٹھ سے اوپر ہم میں کسور ہے بھائی آپ کو ینگ چاہیے تو ینگ کہاں جا رہا ہے انیس یو اے میں راجستان میں کیوں زیرو کیوں آ رہا ہے راجستان ہندوستان میں اندرا گاندی راجیو گاندی کے زمانے میں تمام یونیورسٹیوں کالجز ہم کیوں جیتے ہیں آج کیوں نہیں جیت رہے ہیں تو پہلا تو وہی اس کا مطلب سٹونڈنٹ ہمارے ساتھ یوت مادروس اندیا کے بیٹے جو تیرے آپ سندیا کیا ہے وہ کیوں بھاگا جتن پرشاد چالیس بھی ہے کہ نہیں یونین منسٹر تھا یوتھ کوٹے میں بنایا ہے وہ کیوں بھاگا آر پی این سنگھ یونین منسٹر آف ہوم تھے یا ڈیفینس تھے ینگ ہے وہ کیوں بھاگے سشمیتہ دیو میمبر پارلیمنٹ تھی محلہ کاغرس کی پریزنڈ تھے اور یوتھ تھی وہ کیوں بھاگا یہاں ہمارا ہریانہ میں آل انڈیا یوتھ کاغرس کا پریزنڈ تھا ایم پی تھا پی سی سی پریزنڈ تھا سٹل ان فورٹیز تنمر وہ کیوں بھاگا ابھی ہارتک پریل تیز بھی نہیں ہے ابھی آیا تھا وہ کیوں بھاگا تو یہ یوتھ ہیں میں کاغرس پیرنٹ آرگنائشن تو شاید میں پہلا آدمی ہوں جو نکلا لہن باقی تو سب یوتھ بھاگے تو آپ کے پاس یوتھ نہیں ہے سٹونڈنٹ نہیں ہے بزرگوں کو آپ نے کہا کہ پچاس سے اوپر ساٹھ سے اوپر سے خود ہی بھگایا تو کاغرس میں ہو تو دیٹمند جو ایک نعرہ ہے کاغرس مخت بھارت اس کی اور بہت سارے قدم پہلے ہی اٹھ چکے ہیں وہ لوگ کو وہ ڈھوننا چاہے گنام نے بھی ایک انڈیجول ہے اس کے پیچھے بڑے ہو اس کے پاس مکان ہے یہ مکان کی بھی تو کوشش کرنی تھی کہ گنام نے بھی آزاد کو پنجاب جب میں نے راجیب گاندی کے اب کہتے ہیں کہ کیوں بنے آج جو سٹیٹیں جہاں شنی ہے بنگڑال میں زیرو آیا ستتر سال پچھتر سال میں کوئی جنرل سیکٹری کوئی منسٹر آفر کرے گا کوئی جنرل سیکٹری کہ میں سب کچھ چھوڑ کے بنگڑال پانچ سال بیٹھوں گا کسی نے آفر کیا تامیل نادو اتنے سالوں سے شنی چل رہا ہے رحم کرم پر کبھی ڈی ایم کے اور ای آئی ڈی ایم کے پہ ہیں کسی نے کہا کہ میں پانچ سال وہاں بیٹھوں گا آج پنجاب میں یہ حالت ہوئی کوئی آفر کر رہا ہے میں جاؤں گا نار تھی اس ختم ہو گیا کوئی جنرل سیکٹری کہ میں وہیں بیٹھوں گا دو سال کسی سٹیٹ میں جہاں شنی ہیں ہم یورپی میں شنی ہیں کوئی وہاں پانچ سال بیٹھیں گے لیے تیار ہے یہ گلام نبی تھا کہ جب ایٹی فائو کے الیکشن میں ایٹی فور کے انڈنگ دیسمبر میں ہماری ایم پی چن کے آئے لینے اس کے ترند بعد پنجاب میں ملٹنسی آسمان کو چھو گئے ٹیکن ور کی سٹیج میں آگئی ایم پی ہوم مینسٹر تھے گئے نہیں دو سال دو اور مینسٹر تھے دو سال نہیں گئے نہیں میں مینسٹر تھا یونین مینسٹر مجھے ایک ہفتہ لگا راجیو گاندی کو سمجھانے کے لیے میرا ایک سپریزی نیشن کرو میں پنجاب جاؤں گا تو کہتنا کتنے دن کے بعد تمہاری لاش لانی ہے وہاں سے تو میں نے کہا میں گاندی کی آئیڈیالوجی کو ہوں اننے والا مہتمان گاندی اور بھگت سنگھ کے جوش کو بھی بہت پڑا ہے تو میرے دو دو لوگ کا جوش ہے اور نہرو اور پٹیل مولانا آزاد کی جیدوں میں قربانی ہے یہ میں نے سب سکول اور کالج میں پڑا ہے یہ مکس میرے دماغ میں سب ہیں تو اس کا نچوڑ ہوں میں ہوں میری سوچ ہے مار دیں گے تو مار دیں گے اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں میں ماروں گا لیکن کانگریس میں کوئی ایفرٹ تو ہو اس لیے سات دن میں ہماری سات میٹنگیں ہوئے یہی کہ تم گلتی جا رہے ہیں مردیں کے لیے جا رہا ہوں اب تمہاری شادی ہے بیوی بچے ہیں تو میں نے کہا ماروں مچے ماریں گے آپ کیا لکھنا آپ تو پرانے میں سرو ہوں ہم گے اور چار سال تک نہیں آیا گاؤں گاؤں میں پیٹنگیں شروع کی پہلا جو فیز وائز فرس فیز سیکنڈ پہلا فیز چھ مہنے کا تھا میسیس بھٹل آج بھی ہیں وہ آدمی چیف انسٹ ہیں وہ گواہ ہیں وہ دوسرے گواہ تھے بین سکھ تو پروگرام میری گھر میں بنا ان کو بیچاروں کو کہاں آتا ہے فرس فیز سیکنڈ فیز کیا بلا ہے کیسے بھی لیجے جو میں نے کرناٹ کا آندھرا وہاں سے دیکھیا ہے نہیں وہ یہاں میں نے پہلے کیا وہاں تو بعد میں کیا میں نے فرس فیز میں تھا ایج گاؤں میں پنجاب کے میٹک کرنا شہر میں نہیں گاؤں میں شہر میں تو ہندو آبادی تھی ملٹنسی تو گاؤں میں تھی رات کو رکنے کے لیے ہم ہندو گاؤں میں آتے تھے پہلے ڈھائی سو سے ہم نے پہلا فیز شروع کیا اس بیچ میں بین سنگھ میری کار میں رہتے تھے میرے پاس بلٹ پروف تھی کامٹ نہیں دی تھی ہم پر پہلے میں ہی کوئی بیس حملے ہوئے بلٹ پروف کی وجہ سے بچے آئی بی راجیو گاندی نے ساتھ دی تھی وہ منٹ منٹ کے بعد مجھے بتاتے یہاں آہ یہ ہے آہ وہ گرن رکھیا آپ نے بلاس کرنے کی آپ کے راستے میں تو ہم ادھر سے جاتے تھے وہاں رکھا ہے تو وہاں سے بجاتے تھے بچے لیکن فیفٹی ٹو لوگ مارے گئے میرے ساتھ دھائی سو میں سے جس میں تین ایم ایل اے تھے دو تین وائس پریزنٹ تھے دن میں ایک دو ایکس منسٹر تھے ڈسٹرک پریزنٹ تھے اور باقی بلوک پریزنٹ تھے ان میں سے کسی کو بانو نہیں گیتہ قرآن اٹھاؤ کسی کو بانو یہ جو آج ٹویٹر فیس بوک اور سوشل ہوگیا کا سارا لے کے اسی وجہ سے پارٹی آپ کی ڈیفنٹ ختم ہو گئی میں نے کہا ارے کسی کو مجھ سے پوچھو پنجاب کیسے بھی واپس آیا اور میں نے بچا بھی یہ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں نے خون بھی نہیں دیا میں نے پسینہ خون پسینہ لیکن میں نے خون دیا یہ چار سال میں لنچ کھانے کا سوال نہیں دینر کھانے کا سوال نہیں کیوں جب میٹنگیں ہوتی تھی تو مجھے تین ڈسٹرکیں چھوڑ کے میں چلے جاتا تھا بینسیگ اور میں کہ جہاں لوگوں کو ملیٹن ڈھونڈیں گی یہی ہیں تو ہم اس پورے تین ڈسٹرکوں میں آ رہنگ نہیں ہیں تو اس میں رات جاتی تھی ہمیں ٹریبل کرتے صبح پھر پیرہ میری ایزیڈیٹی ہوئی پھر السر ہوا پھر بلیڈنگ السر ہوا پھر لکلی سے پنجاب کے ڈسٹرک وائز اب ہم الیکشن کی تیاری کرتے تھے نبے نومبر میں راجیو گاندی تب تک الوپی بنے تھے اسی دس نمبر کے کوٹے میں میں روز ڈسٹرک وائز راجیو گاندی کو لیڈروں سے ملاتا تھا اور میرے ایک ہفتے سے بلیک موشن چل رہے تھے لیکن میں نے راجیو گاندی کو نہیں بتایا اور یہاں گھر آیا رات کو تو میرا انتنیاں برست ہو گئی انتنیاں جب آپ کی پھوڑ گئیں تو اس میں آدھے گھنٹے میں اگر آپریشن نہیں ہو آدمی مر جاتا سارا کھون لکنیم اس وقت جو سرجن تھا رام انہر لوہیہ کا اور ایک کشمیری پندت فیزیشن تھے ایمز کے یہ اس ایک ہفتے میں ہمارے فیملی ڈاکٹرز تھے یہ مجھے صبح شام دیکھنے آتے تھے تو جب شام میں میٹنگ سے آیا انہوں نے میرا پلس دیکھا کہا چالیس ہیں آپ گئے مجھے پھر موشن آیا اور ٹائلٹ میں اور ٹائلٹ میں مبسٹ ہو گیا میرے آدھے گیا ہاؤسپیٹل میں لیے ساڑھے چھے گھنٹی کا آپریشن ہوا ایک پنجاب ایسے نہیں جیتا ہمارے ایک چیز ٹھیک ہے جی جب یہ سارا چٹھی وٹھی کا سلسلہ چھیا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اتنی بڑی تاریخ آپ کی اتنا بڑا خون پسینہ میں لیکن میں لیکن ہوں گا تو بیاز لیکن ہوں گا اب تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی آٹو بیرہ گرفی آئے آٹو بیرہ گرفی میں آئی گی اور وہ ایسے کانگریسیوں کو جن کو ای بی سی نہیں معلوم ہے جن کو ان کے ساتھ زندہ ہے آدمی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تو پرانے لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں آزاز صاحب یہ بتائیے گا جب آپ کی چٹھی لکھی بس یہ آخری سوال ہوگا میرا سونیا گاندی کو لیکن میں ذرا جمعہ کشمی رہا ہوں کہ کیا اس گھر سے کوئی کال بیک ہوا آپ کو کہ یہ نہ کریں گلت ہو رہا ہے دیکھو ایک چیز لوگ کو بتائیں اس فیملی سے میرے دو تعلقات وہ تو آج بھی لگ رہا ہے راجیو صاحب کی فوٹو آج بھی راجیو اندرہ گاندی سب کی فوٹو ہے یہاں بھی ہے باہر بھی ہے سب سے بڑی ہندوستان میں آتے ہی پہلے وہ ہی دیکھا کہ راجیو گاندی جی کی فوٹو ہے ہندوستان میں اتنی بڑی فوٹوز کسی کے پاس نہیں ہوگی جو چلاتے ہیں نکلی ان میں اتنی ہوگی چھے چھے فٹ کی سکس بائی فور صرف میرے گھر میں وہ تو آج بھی دیکھ رہی ہے وہ آج بھی لگی ہے ایک اسی سے ہے ان کی مردیں کے بعد اور دوسری نائنٹی ون ان کے مردیں سے ہے دونوں چھے چھے فوٹ کی ہیں کسی کے گھر میں نہیں ہے آہ تو وہ ایک شردہ وہ ہماری وہی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گاندی فیملی کے ساتھ دو رشتے ہیں فیملی ریلیشن فیملی ریلیشن اس لیے کہ سنجی گاندی جب اپنے کلائمیکس پہ تھا ایٹی کے الیکشن جیتنے کے بعد ڈیفیکٹو پرائمیس لوگ اس کے سمجھتے تھے میں تو چھوڑوں اٹل بیہاری واجپائی کی سپیچ پارلیمنٹ میں فروری یا مارچ میں بجٹ سیشن میں دیکھئے اٹل بیہاری واجپائی کہتا سنجی گاندی نے میرے خلاف پدرہ میرے زہر اگلا ہاؤس میں لیکن میں سنجی گاندی کے خلاف ایک شبد نہیں بولوگا ہم نے سیونٹی سیونن میں سنجی گاندی کی وجہ سے سرکار آپ کی گرائی تھی اور اندرہ جی آج وہاں بیٹھی ہیں آپ سنجی گاندی اور اس کے یوخ کانگرس والے سیٹس کے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کی وجہ سے جیتی ہیں آج یہ لیڈر ہے تو آپ نے میرٹ پہ جیت کے آیا ہے اور اس نے کانگرس پارٹی کو جتا کے لائے ہیں اس نے اور اس کی ساتھیوں کو یہ پارلمنٹ کے ریکارڈ کی بات اسی کے اینڈنگ مہارشار فروری میں پریزنڈنز کے اس پہ ٹھینک آف موشن پر بولتے ہوئے راہل سنجی گاندی لاس تھے اس کے بعد اٹل بیہاری واجبہ اس کے بعد اندرہ گاندی تو یہ اس کے اٹل بیہاری واجبہ وہ آپ کی پارٹی کے بھی نہیں نہیں اپوزشن لیڈر ہوئی تمہیں بتایا اس نے انکار کیا اور انکاری کرتے ہو پریز بھی اس کی کی کہ اس گورنمنٹ کو لانے والے اس وقت میں مارس کے جب سیشن چل رہا تھا میری شادی برات اپنے جہاز میں لے گیا بیوی آنی پائی کیونکہ بچہ ہوا تھا کچھ دن پہلے ورن تو سالی اور سالہ اور خود لے کے سپیشل جہاز سے سرنگر اور سرنگر تین دن رہا جتنے بھی پروگرام تھے شادی کے سارے اٹل کی اٹل کی اور ہمارے ساتھ آیا یہ ہے فیملی ریلیشن تو راجی جی کے ساتھ اور بھی آگے بڑھ گئے اندرہ جی اس کے ساتھ تو پہلے تھے بڑھے کلوز تھے میں وہی پوچھ رہا تھا کہ چٹھی لکھنے کے بعد کیا اس گھر سے کوئی میسیج آیا کال بیک کی ازا زبہ رکھی ہم دیکھ رہے ہیں اس فیملی کے ساتھ پرسنل کوئی شکواں نہیں کوئی شکاں ہے پولٹیکل یس پولٹیکل جو پوزیشن ہولڈ کرتا تھا وہ انہی کے وقت میں نہیں میری بک میں جب دیکھیں گے میری لڑائی ورکنگ کمیٹی میں راو صاحب اور میری بیچ میں آج تو میں پلس سیونٹی ہوں اور کئی سیکھا میں فورٹیز میں تھا اور وہ سیونٹیز میں تھا لیکن معاف نہیں کیا ورکنگ کمیٹی میں اور اگر میں نے آپ دیکھیں گے ہمارے انفرچنیٹلی ایسا ریکارڈ نہیں رکھتے ہیں ریکارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ ورود والا رکھتے ہی نہیں ہیں پوزیشن کے لیے کچھ ہمارے ورکنگ کمیٹی کا پروسیڈنگ صرف جو تعریف ہے وہی لکھتے ہیں وہ انہرینٹ کچھ پرابلم ہے جو ہم آٹھ لوگ ورکنگ کمیٹی میں چار سال ہنگرامہ کرتے تھے وہ کہیں درجی نہیں نہیں اس وقت کی بات کرتا ہوں اور میں سپیر ہیڈ کرتا ہوں سب نے مل کے جو ڈرافٹ کیا اور کسی کی جورت نہیں آتی تھی جیسے آج کئیوں کی جورت نہیں آتی ہے آگے بڑھ دیں کی تو سب سب یہ تو ہسٹاریکل فیکٹ ہے آپ پہلے بھی سنگٹھن کے لیے لڑے ہیں within the party آج بھی وہی لڑے بس میرا چھوٹا سا سوال تھا کیا اس گھر سے کوئی کالبیک ہوا اور ایک راز بتاؤ تو را میں نے پڑھا وہ ان کے خلاف vote of no confidence کیا لکھا تھا راو صاحب you were one of the best prime ministers of the country one of the best not the best one of the best no best toh nehru اور indira gandhi swabhavag thi even shastri ji but you were the worst president congress president in the history of congress party you had no interest in congress party you had no aptitude we lost because of not non-performance of the government we lost because there was no organization and we have been reminding you for the last four years me and my seven friends you always dodged us you never listened to us since you have no interest we don't know you wanted congress to lose or congress to win if you had decided that congress should win then you should have given heed to our suggestions ye tha mera vote of no confidence bode admi ka jesun ko me ne kaha best one of the best prime minister but at the same you are the worst congress president where our relations are the best but congress party chalana meri opinion hai that's already mentioned in the letter i don't want to repeat any word that's all thank you very much thank you thank you very much on the letter and on the issue my letter go here now you have a new new life called the cac platform said pan india party but the start of kashmir it is because i am receiving calls from across the country and receiving the calls from those who have the guts to come to open i am just all so so leakin me abhi priority al india al india made good decision nes le saktah me re kolex leengue zuri nes jay twinty hoong g or bhi duniyah mein 130 crore avadi hai us mein tigis hi logu nes rhet hai us mein bhot sari logu rhet hai to un kay sahiyog say or un ka josa or abhi election ko saba ki yata nes kongres party to tiyari karthi hai jab election announce ho ta hai us ke bhat krati hai to me re sas to abhi dhu sala hai to lekin kyunki jemuh kashmir election kbhi bhi ho sakta kis si bhi ho sakta kyunki a kye sal ho se a a a a a a a a a dhazal ho raha a 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 کر رہی کس وقت ہوگی ریزلٹ کیا ہوگا میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں لیکن ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنڈ بانے کس کی بنے مجھے اس بھی نمت نہیں ہے جو بھی بنے میں ہمیسہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنڈ جب ہوتی ہے گورنر کتنا بھی اچھا ہو کوئی بھی اچھا ہو تمام رسپیکٹ ان کے لیے بیرو بیروکریٹسی کتنے بھی اچھا ہو رسپیکٹ ہو ان کے لیے رسپیکٹ ہے لیکن بیروکریٹسی پولٹیشن کا کام نہیں کر سکتا ہے اور پولٹیشن بیروکریٹک کا کام نہیں کر سکتا ہے ڈیر آنڈہ بیروکریٹس دلاغ کام ہیں آفس میں کام کرنا اور پولٹیشن کا کام ہے گاؤں گاؤں میں فیلڈ میں کام ہوا بیروکریٹسی اب پاٹی کا اسٹرکچر بند چکا ہے گیا سنئی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن جلدی آئے پہلے یہ کہہ کر کہ کون آئے کوئی میرے دماغ بنی ایلیکٹڈ گھامٹ آئے کسی کی بھی آئے جو بوکھلائے ہیں ان کی بھی آئے کسی مجھے نہیں بوکھلائے کیسے جو بوکھلائے ہیں جب انہوں میں میرے تین ایم ایل اے لیے تھے اس میں دو منسٹر تھے سٹنگ تین میں نے ایک شبد ابھی تک نہیں کہا کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ یقین تھا ہر لیڈر کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہے جب اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا ہے فاروق عبداللہ صاحب کو میں مبارک دیتا ہوں بہت مبارک دیتا مجھے میری ایکسپیکٹیشن کے ہم چالیس سال سے ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے آئے تھے اسی میں میں آلیس سال ہوئے وہ بھی پہلی دفعہ آئے تھا میں بھی پہلی دفعہ الیکٹر پوز میں ان کے ساتھ کئی پولٹیکل جھگڑے رہے لیکن انہوں نے چاہے ان کو نقصان ہو یا نہ ہو میں یہ نہیں کہہ سکوں لیکن کم سے کم ایک پولٹیکل سٹیٹس میں کی کہ بھائی آئیں جمہوریانت میں تو کسی کے نام لکھا گیا نہیں ہے جمہوریانت میں ہر کو حق جو ان کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کر کے ان کو دیں گے جو کسی اور کی لیڈرشپ کریں گے ان کو دیں گے میری لیڈرشپ کا بھی اگر کوئی چارہ آدمی کریں گے تو مجھ کو دیں گے اس میں لڑائی کا کہاں لڑائی والے تو بات میں بات کریں پہلے یہ پارٹی کا جو سٹرکچر ہے کب تک این آنس ہو سکتا ہے دیکھو ابھی میں گیا بھی نہیں جمہور کشمیر میں آپ جا رہے ہیں اس میں سن رہا ہے اور میں ان جمہور کشمیر کے بھائیوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا بچوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر کے آدھا کرتا وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں شہر کے ہیں دیات کے ہیں وہ کشمیر ویلی کے ہیں جمہور کے ہیں وہ ساؤت کشمیر کے ہیں نارد کشمیر کے ہیں وہ سنٹر کشمیر کے ہیں وہ گجر ہیں بکروال ہیں پاڑی ہیں کشمیری ہیں وہ پیر پنچال کے ہیں گجر بھائی یا پاڑی بھائی وہ ہمارے چناب ویلی کے ہیں یا سنٹر جمہور کے بھائی بغیر کسی ریجنل بائیس اور ریلیجز بائیس کے میرے کہے بغیر ہی نائنٹی فائیو پرسنٹ پیرنٹ آرگنیشن کے لوگ ریزائن کے آت ہیں اور میری خواہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ صرف ایم ایل اے کی کانشونسی جو صدر بنا ہے اس کی کانشونس میں کچھ الیکٹر تین چار لوگ رہے ہوں گے باقیوں کے تو کسی کے نہیں رہے ہیں وہ سب آئی میری جائے گئے بغیر اس لیے میں بدھائی دیتا ہوں اس لیے ان کے ان 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 اس لیے ان فیدائین کے لیے جنہوں نے صرف میرے ریزگریشن پر ریزگریشن دیا ان کے لیے میرے لیے خون بھی حاضر ہے اور جنہوں نے جن پارٹی پلٹیکل پارٹیز کے لیڈوں کے میں خلاف ہوں لڑا ہوں بچپن سے لیکن پھر بھی ہماری قدر کرتے ہیں ہماری کام کی قدر کرتے ہیں ہماری انسانیت کی قدر کرتے ہیں میں ان کا بھی بہت بہت ابھاوی ہوں جنہوں کشمیر کے ذاویہ سے دیکھتا ہوں تو آپ پر تاپر توڑھ حملے ان دنوں ہو رہے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو لگاتار سوال پوچھے جانے کہ ازاد صاحب سے بتایا جی ایسا کیوں ہوا سوال وہ نسبندی سے شروع کرتے ہیں اور دوہزار اٹھارہ جب تک ہمارا سپیشل سٹیٹس اٹھا کا کانگرس نے ہمیشہ جمہو کشمیر کو دوکھے میں رکھا دوکھا دیا تین سو ستر کو کھوکلا کیا اور سب آزاد صاحب کی پریزنس میں ہوا آج آزاد صاحب جمہو کشمیر آ کر رونا کیوں رو رہے ہیں ان سب چیزوں کا دیکھو جب پرائیمینسٹر شپ ختم ہوئی راشپتی شپ ختم ہوئی میں سکول میں پڑھتا تھا میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو ایک میٹرک والا جمہو کشمیر کا پرائیمینسٹر شپ ختم ہوئی گورنشپ ہوگی صدر جیاست ہو گیا میٹرک والا کیا کرتا اس کو اور یہ جب توڑا جی ٹوئنٹی گولام نبی آزاد واحد آدمی تھی کون اس پارٹی کی پالسی نہیں تھی ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کی تاریخ میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں لوگ سبا کا لیڈرہ پوشن ہو یا راج سبا کا لیڈرہ سے ہے اس تاریخ میں پچھتر سال کی گولام نبی آزاد پہلے آدمی ہے جو جب ہوم منیسٹر اپنی تقریر پڑ رہے تھے دفعہ تین سو ستر ہم نے توڑ دیا ڈسکیشن اور تھا ہوم منیسٹر کو اور کچھ سبجیک پہ بولنا تھا تو جب میں نے مائک اور جو اور سبجیک تھا اس میں مجھے پہلا تھا وہ جمہو کشمیر میں بیس دس پرسر ریزرویشن بیک ورڈ کلاسز کا کیونکہ دیج بھر میں اس سے ایک سال پہلے لایا تھا کہ جو ریزرو کے بغیر بھی جو نان ریزرو ہیں ان کے لیے دس پرسر ریزرویشن ہوتی ہے لیکن جمہو کشمیر میں چونکہ آرٹیکل تھری سیونٹی تھا تو اس وقت لاغوں نہیں ہوا اب چونکہ یہ اس کو ختم کر رہے تھے اور جمہو کشمیر میں بھی آہ یہ آہ اس کو بل کو لانا چاہتے تھے دس پرسر ایسی ایسٹی کے لیے نہیں مسلم کے لیے سب ہی ہندو مسلم کے لیے دس پرسر مجھے اس پر بولنا تھا اور جو پارلیمنٹ کے لسٹ میں لکھا تھا اور ڈسکس پہلے دن بزنس اڈویزی کا میٹی وہ بل تھا تو اس لیے چونکہ مجھے بولنا تھا تو ہومنس کے بعد میں پہلا بولنے والا تھا اس لیے کان میں لگا تھا تو میں نے دیکھا کان میں اس بل پرتے نہیں ہوتی صرف جمہو کشمیر آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہو گیا جب میں نے اتنا ہی سنا اور کچھ نہیں تو میں نے یہ مائک فینک کر کانوں سے اور چلانا شروع کیا تو آپ کو معلوم ہے لوگ سماہ اور راج سماہ میں جو چلاتا ہے اس سے کیمرہ ہٹا دیتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے لائیو کیمرہ جو ہوتا تو میں سب پارٹیز کو کہا میرے ساتھ دھردہ بیٹھو کوئی دوسری پارٹی کا نہیں آیا ہماری پارٹی کے بھی جو آج ہماری خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ پہلا آدمی تھا وہ سیٹ پہ ہی بیٹھا رہا جو آج لکھتا ہے ٹویٹ ہمارے خلاف وہ اکیلا آدمی تھا جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہا اور باقی چونکہ الو پی تھا تو میرا آرڈر سننا تھا ایک دو چار میرے ساتھ بیٹھیں اور پانچ منٹ دس بات اٹھ کے پھر آتے تھے لیکن میں چار گھنٹے بڑھا سنیے چار الزام تو یہی ہے نا کہ یہ سب کچھ پری پلان تھا جی آزاد صاحب نے تقریر تو وہاں بڑی دوئے دار کی لیکن ایڈ آف دیڑے جو ووٹنگ کا پروسس تھا وہ پاسی نہیں ہو پاتا اگر کانگریز چاہتی انہوں نے سپورٹ کیا ہم نے تھوڑی کیا سپورٹ ہم نے خلاف ووٹ دیا یہ تو میں ریکارڈ سیٹ خلاف دیا اور اتنا ہی نہیں جب میں دھرنے پہ بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ہی دھرنے کوئی دوسری پارٹ نہیں ہمارے بھی آ دے تو ایک ہمارا آدمی گیا جو میرا ساتھی تھا کہ آپ یہاں دھرنے پہ دیکھ رہے ہیں دھرنے کے بجائے آپ بولیے آپ ہم آپ کے کمرے میں گئے وہاں ٹیلیویزن لگا ہوتا ہے ہاؤس کا کہ ہماری طرف سے اور آپ چار گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں کوئی چیز کسی کو ہندوستان پہ مری معلوم نہیں ہے کہ آپ دھرنے پہ بیٹھے ہیں کیونکہ وہ آپ کا کانگریس کا بینچ جو ہے اس کو ٹی وی دکھائی نہیں رہا جب اس نے یہ کہاں تو میں اٹھا چونکہ میری باری آئی تھی بولنے کی رہا ہومنس کے بعد ہی لیڈر اپوشن کی تو میں نے چیئرمن کو سلب دی کہ میں بولنا چاہتا ہوں اس وقت میں بول نہیں پایا تو چیئرمن نے مجھے کہا تو جو ان کا وہ مارشل ہوتا ہے کہ آپ بولیں گے اپنی سیٹ پہ جائیے تو پھر میں اپنی سیٹ سے وہ بولا بغیر تیاری اس وقت مجھے صرف آرٹیکل تھری سیونٹی سنا تھا باقی تو میں نے سنا ہوں میں نے صرف کیا بول رہا ہے کشمیل سینٹرک جو لیڈرز ہیں وہ تو یہ کہ رہے ہیں کہ ازا چونکہ لیڈر اپوشن تو ہیں یہ جی بڑی امید ہے تھی اور بل مو کیا گیا تھا اگر کانگریس چاہتی ہے بل پاسی نہیں ہوتا وہاں لوگ سوا میں تو بات میں آیا تھا بل اگر وہاں تو بولا بھی کسی نے نہیں بولا بھی رائے سوا میں اور لوگ سوا میرے بعد تو جی ٹوئنٹی تھری کے پانچ لوگوں نے بولا میں نے کپل سیبل نے آنشاربان ہے میرے ہاؤس اس ہاؤس میں ششی ترور جی ٹوئنٹی میں اور تیواری منیش تیواری جی ٹوئنٹی میں باقی جی ٹوئنٹی سے مجھے بتا بولیے کسی کس پیس اور ووٹنگ کے وقت ایک تو بی جی پی کا نمبر بڑھ گیا تھا دوسرا یہ ایڈیم کے لیے دیا اور یہ آج جو جا رہے ہیں یہ اپنی پارٹی یہ اپنی پارٹی نہیں عام آدمی پارٹی اس نے بی جی پی کے ساتھ دیا اور کچھ سائلنٹ بیٹھ گئے تو ہماری پاس تو ون تھرڈ ووٹ بھی نہیں تھا تو کیسے جی جاتے یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو منتری تو رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ یا سملی کی اے بی سی کیونکہ آئے نہیں ہے بزنس سے آئے ہیں اس لیے معلوم نہیں ہے پارلیمنٹری سسٹم تو تجارت سے آئے ہیں میں ان کو دوش نہیں دیتا ہوں اس میں میں زیر ہوں تجارت میں وہ ماسٹر ہیں لیکن پالٹکس میں میں ماسٹر ہوں وہ زیرو ہیں تو جمع کشمیر کی اسملی تو رہے ہیں کون سی کون سا بل کون سا بل وہ پاس کرا سکتے ہیں جس میں آپ کی تعداد ون تھرڈ ہو یا ون فورت ہو یہ اے بی سی اس لیے سیٹ کرنا کہ کل ہمارا ساتھ ٹرانسٹ میں بیٹھے تھے بھی جس وہ بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ذرا اس ریکارڈ کو سیٹ کیا جائے تو جس کو اے بی سی اسملی چلانے کا اور پارلیمنٹ بل پاس ہوتا ہے یا بل کو نگل دیکھیں جس وقت میرے مجارٹی وہ میں نہیں کیا تھا یہ بل میں نے دو بل تین بل ان کے فیل کروائے تھے لیکن اس وقت سب اپوزشن نے ہمارا ساتھ دیا اس میں نہیں آدھی اپوزشن نے ہمارا ساتھ دیا تو جب آدھی اپوزشن ہی بڑھ گئی اب آج کے دن میں گلان نبی آزاد جمہو کشمیر کی پولٹکس کو کیسے دیکھ رہے ہیں چونکہ اب کانگریس ٹیگ آپ کے پاس نہیں ہے جی ٹونٹی تھری کا ٹیگ نہیں ہے اب آزاد ہے واقعتاً پولٹکل اب ہم آزاد اب کیسے جمہو کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں آزاد آزاد صاحب کا ویجن کیا ہے دیکھو سب سے پہنے کیونکہ یہ بھی کہا ہے کہ آزاد صاحب جی ایک فیلیر چیپ نیسٹر رہے ہیں یہ کل کہا گیا کہا گیا کہ یہ اس لیے فیلیر ہے کہ دوہزار دس میں جو ایڈیٹیشن ہوا وہ آزاد صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا اور اس کے بعد جو بیک ٹو بیک ایڈیٹیشن بھی وہ سارے آزاد صاحب کے سر چڑھ رہے ہیں ان کا میں جمہو کشمیر میں جاؤں گا معلوم ہے اور وہ لیڈر خودگرد جو کہتے ہیں جمہو کشمیر کی عوام سے ہندو سے مسلم سے مزدور سے بچے سے پوچھے ان کو کوچھے who was the best چیپ نیسٹر اور سب سے زیادہ کس کے ہوا مجھے لیڈروں سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے دنیا میں ٹرپل شفٹ کس نے استعمال کیا دنیا میں ہندو دنیا میں ڈبل شفٹ کس نے انٹروڈیوٹس کیا دنیا میں ٹرپل شفٹ اور ڈبل شفٹ میں ٹیولپ گارڈن کس نے بنایا عسمالیاں کس نے بنائی ہسپیٹل کس نے بنائے حج ہوز کس نے بنائے یاتری نواز کس نے بنائے پل کس نے بنائے وہ ریکارڈ ہے بتائیس کے بائیس ہسپیٹل ہر ڈسٹرک میں نئے بنائے سٹیٹ Rendles میں چار چار پانچ بنائے سب ڈیویجن میں بھی بنائے یہ بھی ریکارڈ ہے جمہو کشمیر کی تاریخ کا دنیا کی تاریخ کا یہ بھی ریکارڈ ہے کہ کس دور میں ہفتے میں چھے دن اسمیلی چلی کوئی ہندوستان کی اسمیلی نہیں کوئی پارلیمنٹ نہیں دنیا کے دنیا کے ریکارڈ میں ہے کہ بارہ مجھے تک کہاں اسمیلیاں چلتی ہیں اور میری سپیچیں بارہ مجھے بھی ہوئی ہیں رات کو اور ہنڈر پرسند پریزنس اپوزشن لیڈرز کا چاہے وہ انسی ہو پی ڈی پی ہو بی جی پی ہو کوئی بھی ہو اور کانگریس کا ہنڈر پرسند یہ بھی تو ہماری دور میں ہی ہوا یہ بھی دنیا کے ریکارڈ میں ہے اسمیلی میں چار گھنٹے کے سنے ایٹ ایٹ ٹائم اپنی پرفارمنس تر سپور تب ہی تو آجام آرم دان نظر کے آپ ویجن کیا ہے کہ اب آگے پاس پابندیاں نہیں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں آپ کے میڈیا کے زور ہے ریکارڈ اسمیلی اور کونسل کس چیف منسٹر نے ہندوستان میں یا کس پرائیمنسٹر نے ہندوستان میں آپ پارلیمنٹ میں تین منٹ کے گیپ کے بیچ میں پونے آٹھ گھنٹے کی تقریر کی ہے پرفارمنس کی گورنمنٹ لوگ جمہوں میں آفیس تھا ونٹر بجر سیشن اپنی پرفارمنس پہ اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس چار گھنٹے ایکزیک اسمیلی میں اور تین منٹ کا گیپ تھا اسمیلی کیا ہے آپ اپنے کھاتے میں ڈالا آٹھ گھنٹے کسی کو حمد ہے کہنے کی ایک ایم پی ایک لیڈر تو اٹھتا بی جی بی کا اٹھتا انسی کا اٹھتا پی ڈی بی کا اٹھتا کسی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں دو تھی وہی اٹھتے کہ آزا صاحب جھوٹ بولے ہیں اور یہاں یونین میسٹر آئی آساملی میں پندرہ منٹ کوئی بولتا ہے چار آدمی اٹھتے ہیں یہ جھوٹ بولے ہیں تو یہ ریکارڈ ہے اس کو میں کیا کروں اب ویژن کیا ہے ویژن ایک گھر بنائیں گے تیرے گھر کے سامنے دنیا بسائیں گے تیرے گھر کے سامنے یہ فاروق صاحب کے گھر کے سامنے ہوگا یہاں کہیں گے یہاں ڈلی کے لیے چوبیس اکبروڑ کے سامنے یہ بھی الزام تو یہ بھی ہے نا کہ غلانبی آزاد صاحب کو جی اس لیے اس وقت ڈیولپ کیا جا رہا ہے ڈلی کی بی جے پی کی طرف سے کیونکہ انہیں پتا تھا انڈین کمپنسی ہے وہ جیت نہیں پا رہے ہیں اس لیے وہ ایک سسٹم کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس لیے آزاد صاحب جمہور کشمیر چن رہے ہیں جی پیل انڈیا کی بات میں بات ہو رہی ہے دیکھو یہ بی جے پی کا ٹیگ کب ہوا جب آگست بیس میں ہم تئیس لوگوں نے لیٹر لکھا کئی لوگوں کے تو دل کے آر پار گئی گولی میں کیا کروں گا چاہیے تو تھا کہ ایک مہنے کے بعد لیک ہوئی نا اور لیک ایک مہنے کے بعد ہوئی تو ایک مہنے تو دوزرے دنی میں نے اس کا بھی بتایا ہے لیک اندرہ گانڈی سے لے کر من مہن سنگھ تکر ہر کیبنٹ لیک ہوتی تھی تو کیبنٹ جب لیک ہو جائے گی تو یہ لیٹر لیک ہونے میں کیا اچھ میں نہیں ہے ہر پرائمس نے یہی روتا رہا کہ یہ لیک کیسے کیبنٹ ہوئی تو جب کیبنٹ لیک ہوتی ہے تو لیٹر لیک کرنا اور اگر ایک مہنے کے بعد لیک ہوئی تو ایک مہنے میں آپ نے بلائے کیوں نہیں ہاں اتنی گھبیر لیٹر ہے تو اس انتیس دن میں تو بلا سکتے تھے نا بھائی سب کو نہیں بلا سکتے ایک آدمی تو دو کو بلا سکتے تھے بھائی کیا ہے لیک ہوئی اور اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی سامنے آمنے نہیں ہوئی وہ ورچول ہوئی پہلی زمان میں بتائی یا بی جے پی نے لیٹر لکھی تو یہ آج کی نئی بات نہیں ہے اور یہ کہا کہ بی جے پی نے لکھی تو ہم نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ پرمنٹ پریزیڈنٹ ہونا چاہے کانگرس کا کیونکہ میڈم اس وقت انڈیریم پریزیڈنٹ تھی اور ویزیبل پریزیڈنٹ ہونا چاہیے اور بلوک کمیٹی الیکٹڈ ہونے چاہیے ڈسٹر کمیٹی الیکٹڈ ہونے چاہیے سٹیٹ کمیٹی الیکٹڈ ہونے چاہیے ورکنگ کمیٹی کا الیکشن پچیس سال سے نہیں ہوا ہے الیکشن کمیٹی کا پچیس سال سے نہیں ہوا ہے تو بی جے پی ہمیں لیٹر دے گی کہ کانگرس کو کیسے مضبوط کرنا ہے یہ دماغ کے سوچنے کی بات یا بی جے پی کی مدد نہیں ہے کہ کانگرس ختم ہو رہی ہے تو اس کا ایک ہی چیز ہے کہ سب دوبارہ سے جنمنٹ کرنا تو یہ سرٹیفکیٹ تو ہمیں تریس لوگوں کو اسی دن ملا اور اس بیچ میں کوئی بھی ہم لیٹر لکھتے تھے میٹنگ ہوتی تھی یہ بی جے پی کے کہنے سے کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ الزام سب لوگوں پر لیتے ہیں اور ایسے الزام تھکے ہوئے کمزور آدمی لگاتے ہیں جو کمزور ہیں جو مقابلہ نہیں کر سکتے وہ الزامات لگاتے ہیں وہ اس کرتے ہیں یہ جیسے آپ نے نا تھکڑا آدمی ہوتا ہے دو آدمی تو ایک آدمی تھا جس کے بعضوں میں زور ہوتا ہے تھپڑ مارتا ہے اور دوسرا آدمی جس کو چھوٹ لگی بھی نہیں چلاتا ہے مجھ کو مار دیا مجھ کو مار دیا مجھ کو بچاؤ یہ کر رہے ہیں وہ آرے گنام نبی آزاد اتنا کمزور ہے تو چھوڑ دو کرنے دو وہ کسی کے ساتھ ملا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے تم اپنی الیکشن کرو جیت کے آ جاؤ ٹھیک ہے گنام نبی کو یہ کہہ دو کہ دیکھیں تم بکباس کرتے تھے ہم جیت رہے ہیں یہ سٹیٹ ہیں جیت رہے ہیں یہ جیتے ہیں آپ کا کہنے کا ملکہ جمہو کشمیر والی آواز نہیں ہے تو دلی سے یہ آواز آئی کی ہر الیکشن میں گنام نبی آزاد کو تم کہو گے بی جی پی میں جانے اس کے مکان ہیں اس سے لوگوں کو کیا مطلب ہے تم اپنا گھر سمال نہیں پاتے ہو تو میرے گھر میں کیوں دخل دے رہے ہو میں سڑک پہ ٹینڈ لگاؤں کسی میں کم سے کم انسانیت تو ہے اس کو معلوم ہے پچیس چھبیس اٹیک اس پہ ملٹینٹوں کے جب پہ پنجاب انچارز تھا دس پندرہ اٹیک ان کے چیفنس کے دوران ہے زیڈ پلس بھی موڈی نے دی دی ہے کانگرس نے دی ہے اس وقت کے ہوم منسٹر نے کہا ایس چیف منسٹر کہ یور ڈیزر نمبر تمہارے دن ختم ہو گئے ہم آئی وی کی رپورٹ پڑھتے ہیں تو تم بچتے کیسے ہو تو میں نے کہا آپ کیابنٹ ہیں میں ایم او ایس ہوم تھا تب میں نے جب راجی جی کے ساتھ اور میسس گاندی کے ساتھ اور راشپتی گیانی جائل سنگھ کے ساتھ میں راشپتی تھا تو جب اس پہ اٹیک ہوا تم ان کے ساتھ تھا ان کو گاڑی پر چہڑا کے پھر میں نے ہی وہ سرچ آپریشن پولیس کے ساتھ کیا جس میں وہ پیڑ سے اور میں نے وہی بتایا کہ پیڑ میں دیکھو پہلے پولیس والوں کو معلوم نہیں تھا تو اسی پیڑ سے پولیس والے ڈڑتے اتنی تھے میں پیڑ پر چڑھا ایس منسٹر اف سٹریٹ ہوم یوٹیز میرے پاس تھی تو دوسرے دن ہی میں نے ہوم منسٹری کو بتایا چاہے کہ وہ کیسے بچتا ہے یاسر افاد کیسے بچتا ہے فیڈل کیسے بچتے ہیں وہ سب منگائے پڑے اسی میں سے میں پنجابیں بھی بچا اور اسی سے میں کشمیر بھی بچا تو زیڈ پلس دی ہمارے لوگ تو دس سال میں ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ایک آدمی نے پڑھا اور اس نے زیڈ پلس دی تو انہوں نے کم سے کم پڑھا کہ کہیں فلیٹ میں رہے گا تو ملٹن دوسری گھر کیونکہ میں جب راو صاحب کے وقت میں ہوں یہ منسٹر تھا تو اس دن میں گیسٹ ہاؤس میں ہی رہتا تھا سیکیورٹی والے نہیں رہنے دیتے تھے آس پاس کے سسرال میں مجھے رہنے نہیں دیتے تھے سننگر تو میں گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا کیونکہ چاروں طرف سے کوئی گھر نہیں تھا میری میسز نے زید کی وہ میرے ساتھ تھی ایک دن گیس دوز دن میں رہی تو اس کے بعد زید کی کہ میں نہیں رہوں گا سسرال گے رہے ہیں سسرال میں ہم دوسرے چھت میں اور ہمارا کھڑکی پاس والی کھڑکی سے کھلتا تھا وہ اس وقت ہمارا جو بھی ہمارا اسکارٹ ہوتا تھا سب ریکارڈ کرتے تھے ملٹن ان کے پاس آدھونک یہ تھے وائرلیس سٹ تو انہوں نے وائرلیس سٹ پہ آ گیا کہ بھئی وہ گیسٹ ہاؤس سے انہوں نے سسرال یہاں شروع کر دیا تین ہی دن تھے اور تین دن میں میں نے سیکیورٹی شام کو چھوڑ دی تھی اور نرسیمہ راو کا فون آیا کہ میں نے نو مجھے میٹنگ رکھی ہے اور تم پھر چلاتے ہو کہ مجھ سے نہیں پوچھا تو اس لئے میں نے جہاز بھیج دیا ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ گھنٹے سے ٹرائی کر رہے ہیں ہم گیسٹ ہاؤس کر رہے ہیں تو مشکل سے ابھی گیسٹ ہاؤس والوں نے بتایا کہ وہ سسرال ہیں اور آپ کا نمبر دیا تو جہاز تو آلیڑی سنگر ائرپورٹ پہ ہے تم ابھی آ جاؤ مشکل سے پہنچو گے آٹھ بجے تو میں پولیس کو نہیں بتا دیا میرے سسرال کی گاڑیوں نے اکیلے کوئی سیکیورٹی اگرے نے ائرپورٹ پہ چھوڑ دیا تو ان انفارم بیس سیکیورٹی ہوتی میں دلی پہنچ گیا اب ملیٹینٹوں کو معلوم تھا میں اس کمری میں ہوں انہوں نے دو بجے رات کے اس گھمسایہ گھر میں گئے پانچ لوگ ان کو ہاتھ باندھ لیے موہ میں ٹیپ لگا دیا اور راکٹ لانچر سے دو بجے ان کی کھڑکی سے میری کھڑکی پر راکٹ لانچر لگیا اور پورا چھت سیکنڈ فلور گر گیا خدا کیا کرم تھا کہ اس سیکنڈ فلور میں صرف میں اور میری میسس تھے جو کہ ہم سات بجے دلی آئے تھے تو دو بجے جب مجھے میسیج آیا آئی بی کیا آیا تو مجھے پتا کس نے بتایا سوسرال والے نہیں سوسرال والے تو ڈیرے سامیت تھے کہ اب ماریں گے کیا ماریں گے پولیس آئی ہوگی گیٹ پہ تو سیکیورٹی تھی بہت ڈٹکے تھی کیونکہ میں اندر تھا سیار پی بھی تھی لیکن یہ گھر سے دوسرے کے گھر سے راکٹ لانچر بارے گا تو یہ سیکیورٹی نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا آگے پیچھے مکان میں تھی سیکیورٹی تم راجیش پائلٹ کا مجھے دھائی بجے جگہ آیا ارے تم پہنچ گئے ہو یا میں پہنچ گیا کہا تو وہاں راکٹ لانچر پڑھا تو کہاں میں اب تمہیں وہاں سے آنے کے بعد ملوں گا وہ انٹرلنل سیکیورٹی میں چھے بجے جا رہا ہوں سپیشل جہاز ہمارے لوگوں کو چوراسی کے بعد وہ آئیس تک نہیں پڑھ نائنٹی فور کے بعد فرصت نے آئی انہوں نے پڑھا آئی مینے کے میرے کو نیبرنگ گھر سے بھی مارنے کی کوشش کی تھی تو اس کو کہیں کھریدے گا میں پیلس تو نہیں کھریدوں گا میں کہیں مکان ماروں گا لوں گا تو چاہے میرے این ایس جی ہو دروازے پہ لیکن چاروں طرف سے مکان ہے کہاں سے مجھے گولی سے ہی آدمی مارے گے اس کی کیا گارنٹی ہے کم اتنی سہرنبوتی ہے جس کو ہمارے کانگریس والے ایشو بنا رہے ہیں تو یہ انپڑ ہے جہل ہے جو یہ ایشو بناتے ہیں ازاد صاحب یہ people is aligned for good car declaration کیا گولانوی آزاد صاحب چونکہ اب جمہور کشمیر کی politics پہ آگے ہیں تو کیا وہاں پر ان کے ساتھ تال سے تال ملا کر آگے بڑھیں گے یا کچھ الگ ہوگا دیکھو politics ایسی ہوتی ہے کب کسی کے ساتھ کون جائے گا وہ پرستیتیوں پر حالات پر منصر ہوتا سٹیٹ کے حالات پر نیشنل حالات پر اس کا ہم کٹری کا حصہ مجھے کوئی گلت فہمیں نہیں جمہور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہے حقوق ملنے چاہے ان کے لئے میری جان حاضر ہے پارلیمنٹ سے اندر پارلیمنٹ کے باہر بھی حاضر ہے میں ہوں یا نہ ہوں میں کوئی بھی جذباتی نارہ نہیں لوں گا جذباتی ناروں میں ہم نے ایک لاکھ لوگ کھو دیئے جذباتی ناروں کی وجہ سے ایسا راستہ نہیں لو کہ جو منزل پر جا پہنچے ہی نہیں کبھی یہ میں نصیت کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی دل سے سیاست نہ کرے دماغ سے کرے دماغ سے سیاست کرے دماغ والی سیاست کیا کرے پی ایجیڈی کا ساتھ یا پی ایجیڈی کے بغیر دل ایسا منچلا ہوتا ہے کب کس پہ آ جائے لیکن دماغ کہتا ہے جوتے پڑیں گے قتل ہو جاؤ گے یہ فیصلہ لے کے برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے میں کوئی بھی گلت راستہ میرے ہندو بھائی ہیں میرے مسلمان بھائی ہیں اس سے کہوں گا گلت راستے پہ نہیں چلو اپنی بیویوں کو بیوہ مت کرو اپنی بھابیوں کو بیوہ مت کرو اپنی بہوں کو بیوہ مت بناو سیاست کرو ہندوستان کے حدود میں رہ کر اپنا حق لے لو وہ زمین کا حق ہے نوکری کا حق ہے بزنس کا حق یہ لے لو عزت آبرو کا حق لے لو اپنی لڑکیوں کی اپنی بہو بیٹیوں کی عزت لے لو اپنے بچوں کی جان و مال کی حفاظت کی لیل لڑو اب لڑائی تو یہی ہے نا مدرکی ہم نے یہ ریسٹور کرنا ہے 370 ہم نے یہ سٹیٹ کو ریسٹور کرنا ہے اسی پہ تو وہاں ساری لڑائی چل رہی ہے تو کیا گلانے جاتا تھا اس کو انڈورس کر رہے ہیں یہ سلوگن ہے گلام نے بھی ان آزاد نے کوئی راستہ اپنے چیف رنس کی وقت میں ایک نہیں کیا اسی لیے کچھ نہیں بنا ان سلوگنوں کی وجہ سے میں سلوگنوں پر انویاد کیا کہ بھائی سڑکے کرو تین شفٹ کیا ہوا تین شفٹ سے سنیے بیلڈنگیں نہیں مانی مزدوروں کو کام ملا کام ملا نیورنگ سٹیٹ سے آنے والے لوگ کے بھائی یہاں نہیں ملتا ہے وہاں جاؤ پہلے نہیں ملے گی دوسری شفٹ میں تیسری شفٹ میں ترکھان کو کام ملا کارپینٹر کو کام ملا مزدور کو کام ملا بزنسمن کا اس بیلڈنگ میں لکڑی والے کو کام ملا اس میں میں یہ اتنا سمجھ پا رہا ہوں کہ جو سلوگننگ ہو رہی ہے جی ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 یہ جی ایک سلوگن ہے یہ چلتا رہے گا بیسک جو آپ کی پارٹی کا کنسپٹ رہے گا اور سرف دیولپمنٹ رہے گا نہیں ایسی چیز نہیں ہے میں جب چیف پینیسٹر تھا تو دو سب سے بڑی چیزیں تھی برک کلچن نہیں ہے اور فیک انڈکاؤنٹر ہوتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے تو میں نے سلوگننگ پر دیں دیا میں نے فیک انڈکاؤنٹر کو کاروائی کیا ختم کیا کاروائی نہیں کی ختم کیا یہاں تک ختم کیا کہ اس کی میں نے ایز ہومنیسٹر نہ ایز چیف ایز ہومنیسٹر خود یہ کی کہ جب تین لال چوک میں تین مزدوروں کو پندرہ دن پہلے ہمارے پولیس کے افسروں نے کہا تھا کہ ہم نے تین آتنگ با دی جو پاکستان سے تین سال ٹریننگ کر کے آئے تھے ان کو مار دیا تو اس کے لیے مجھے ایک مہنہ لگا کون اس وقت کون کون انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان سب کی لیس میں کس میں کتنا مارا کتنا جب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس دن پریس کارڈ فس ہوئی ہے اور جس دن یہ گم ہو گئے ہیں وہ ایک ہی دن ہے اور وہ تین ہیں تو پھر میں نے سب لوگ کو الگ الگ افسروں کو کہا جہاں دو سے زیادہ انکاؤنٹر والے مارے گئے ہیں وہ کبریں آئیڈنٹیفائی کروں میں دیکھنے جاتا ہوں ہاں تو انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر کے مجھے بیس تیز دی یہاں ایک ہیں یہاں دو ہیں یہاں چھے مہنے پہلے ایک سال ہے تو جب میں پہنچا کہ جو اس دن والی ہیں یہی ہوگی تو تب میں نے ان گھر والوں کو رات کو بلایا گیسٹ آوس میں رکھا کہ تم اپنے لوگوں لکلی یہ نومر ڈیسمر کا مہنہ تھا شاید کہ تم پہچان پاؤ گی کہا اب یہ ایک ہی مہنے ہوا تھا تو میں نے صبح آفیسر جو بھی تھے میرے ٹرس کے ان کو بھیجا کہ بھائی وہ باڈیز نکال لو کھو دو اور ان کو ساتھ لے لو اگر یہ پہچانے گئے نہیں کی ہے مجھے وہیں سے فون کرو تو ان افسر انہیں مجھے فون کیا کانفیڈنس کے مورے افسر ہو تھے وہ نہیں کوئی ذمہ داری دیا ورنہ دوسرے اگر پولیس سے ملے ہوتے تو وہ نہیں دیتے اور یہ آرمی نے نہیں کیا تھا بی ایسیب نہیں کیا تھا یہ لوکل پولیس ایک جب ان کا تھا تیرہ کشمیر کے تھے تو ہمارے کشمیری پولیس میں بھی کوئی قصر نہیں رکھی معاف کیجئے تو جب ان نے کیا تو میں نے پہلے ہی معلوم کیا تھا کہ اس میں کتنے لوگ ہیں میں ان کو ابھی ارسٹ کرو سیدھے یہاں نہیں کی ضرورت نہیں ہے ارسٹ ابھی چودہ سال سے جیل میں اس کے بعد کوئی انکراؤنٹر نہیں ہوا تو جو ایک لوگ کی شکایت تھی ورک کلچر ایک طرف سے تھا یعنی آزاد صاحب ایک کوشش کریں گے کہ ورک کلچر رسٹور ہو ایک اعتماد کی اعتماد کہتا ہے کہ جو لوگ بیٹے ہیں یہ انصاف کریں گے اور یہ جو ہواوں میں باتیں ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے ساتھ میں ہوا میں باتیں کے خلاف ہوں میری زندگی میں میری کوئی منسٹری رہی ہے میری دل اور جان اس میں گیا ہے یعنی آزاد صاحب کیا آپ مانتے ہیں کہ تین سو ستر واپس ہو سکتا ہے اس جس طریقے سے لڑی جائے اس چیزوں میں اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یہ سب ہواوں کے ہیں سب کو معلوم ہیں کہ ابھی آنے والی کچھ سالوں تک بی جی پی کا متبرل دل کوئی بن نہیں رہا ہے یہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے یہ جمہو کشمیر کی اسمبلی میں نہیں کرنا ہے جب پارلیمنٹ میں ہم اس لائک ہو جائیں اور جو پارٹی میری پرانی جو پارٹیاں اس پر اب سیاست کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا جو سنیے میری جو اپنی پارٹی چھوڑی انہوں نے ایک لفظ تین سو ستر کا پارلیمنٹ میں بھی بولا ہے کہ نہیں میں نے اکیلے نے بولا اس پارٹی ہی کی بات کرو ان سے پوچھو تم دفعہ تین سو ستر کو لاؤ جو وہی پارٹی بولنے کے لیے تیار دی ہے ہاں اور دوسری پارٹی وہ بھی میں سنیے میں آپ کو بتاؤں دوسری پارٹی کو بھی میں نے منوایا تھا کہ کچھ ووٹ ڈالو اور نہ تین سو ستر کے توڑنے پہ اس کے ایک خلاف ایک بھی نہیں تھا آزاد صاحب آخری چیز آپ سے جاننا نہیں سب فیور میں تھے کہ ہم کوئی تلگتا تھا سب کو یہ تین سو ستر کی وجہ سے شاید جمہو کشمیر الگ ہے کیا گلانوی آزاد صاحب چناو کا حصہ بنیں گے جمہو کشمیر کی اندر ہاں بالکل کہ ہم کوئی مسجد یا مندر میں بیٹھنے والے تھوڑی ہیں پوجاری تھوڑی ہیں یا امام صاحب تھوڑی ہیں پولٹیکل پارٹی ہیں میرے سب ساتھی منسٹر رہے ہیں سپیکر رہے ہیں ایم ایل اے رہے ہیں ایم ایل سی رہے ہیں جنرل سیکٹیز رہے ہیں وائس پریزنر رہے ہیں کچھ الیکٹڈ باڈیز ہیں زلہ پرشد کے ہیں بلاک سمیتی کے لوگ ہیں یہ اینا آزاد صاحب جب بھی چناو ہوں گے تو چناوی دھنگل کا حصہ ہوں گے خود چناو میں حصہ لیں گے دیکھو میں خود نہیں لوں گا کیونکہ کمپین کون کرے گا میں اگر خود فس ہوں گا اور بائی دے وے میں آپ کو بتاؤں گا دوزار دو میں بھی جب ہمارے تین یا چار امیلے تھے میں نے خود نہیں لڑا تھا خود لڑتا تو وہی تین چار آتے میں فری تھا کمپین کرنے کے لیے جب سی ایم بنا تو استفعہ دلایا ایک ساتھ ہی کہا دوبارہ آیا ہمارے نائنٹی سیمنٹی پرسنٹ جو چیف رسٹر بنتے ہیں وہ یا ایم بی ہوتے ہیں یا یونین رسٹ ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں بہت کم جو سٹیٹ سے یہاں پارلمنٹ نہیں آئے تو وہ ہی بنتے ہیں تو یہ کوئی ضرور نہیں ہے اور یہاں کوئی اتنے کوئی بڑے ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے اپنے اپنے ایریا میں سب لیڈر ہیں لیکن ہماری جمہو کشمیر کی سٹیٹ میں نے بتایا مقابلہ ناشنل کانفرنس پیپلز ڈیموکرابٹیک پارٹی پی ای جی ڈی یا مقابلہ میں کسی کو اپنا دشمن اور اپنا حریف نہیں ماتا سیاسی حریف تو ہے نا ایسا تھوڑی ہوگا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں فرنڈلی ٹائپ تو ہے نہیں میں یہ سمیشہ کہتا ہوں پولٹیکل پارٹیز آپ کی کمپیٹیٹر ہیں آپ کی دشمن نہیں ہے میں اس پہ یقین کرتا ہوں میں کسی لیڈر کے خلاف چاہیے وہ ہمارے خلاف کتنا بھی بولے میں جمہو کشمیر کی بات کرتا ہوں نیشنل لیور میری مقابلے میں چاہیے میں نے اسمبلیاں لڑی جیتی ہاری پارلیمنٹ لڑا ہارا جیتا سب کیا ہے میں نے کبھی بھی اپنے خلاف جو میرے لڑتا ہے ایک دفعہ اس کی کمپین میں اس زمان پر اس کا نام بھی نہیں لیا جیتندر سنگھ میرے خلاف ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑے اور ایک کارڈ ووٹ لائے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہے دو ہزار چار میں جو ہمارا ایم پی کنڈیڈی جو جیتا دو لاکھ ووٹ ملے اور جیتا دو ہزار اس کے بعد جب الیکشن اور ہوا اس میں دو ہزار گیالہ راکھ ووٹ ملے اور جیتا مجھ کو چار لاکھ اٹھائیس ہزار ملے مطلب اس کے دو دفعہ جو الیکشن جیتا تھا اور پھر ہار گیا کیونکہ پولرائزیشن دوسری طرف سے ہارا وہنا جمعو کشنی میرا سوال یہی تھا کیا آپ پولیٹیکل اپننٹ بی جی پی کے خلاف کیمپین کس طریقے کا ہوگا فاروق صاحب کے طرف اگر اتحاد نہیں ہوگا آپ الگ سے لڑیں گے تو ایک مشکل تو ہے نا تو ایک مسلم بھی کھڑا تھا پی ڈی پی کا میرے خلاف جی تو لوگوں نے پبلک میٹنگ میں اور میرے ساتھیوں نے کہا جیتندر کھلا بولو اور اس مسلم جو میرے ڈسٹرک سے تھا اس کے کھلا بولو میں نے کہا دونوں میرے ڈسٹرک کے ہیں ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جیتندر اور دوسرا جو مسلم میری ڈسٹرک سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہے وہ بڑا اگر مجھ سے ہے تو میرا بڑا بھائی ہے چھوٹا ہے تو چھوٹا بھائی ہے وہ اپنا فرض بورا کر رہے ہیں میں اپنا فرض کر رہا ہوں تو یہ تو میرا پولٹکس کو دیکھنے کا انداز ہے تو یہ میرا وہی انداز رہے گا وہ بی جی پی ہو وہ اپنی پارٹی ہو وہ لون صاحب کی پارٹی ہو وہ فاروق صاحب کی پارٹی ہو وہ محبوبہ جی کی پارٹی ہو بس ایک آخری سوال جو جمہو کشمیر کے لوگ برابر کرنا چاہیں گے میرے لیے سب آدھرنے ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں وہ ان تک ہے وہ کس طریقے سے وہ کس طریقے سے عزت کرتا ہے پس ایک لاسٹ چیز آج جمہو کشمیر کے عوام ضرور گلانوی آزاد صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ پارٹی کی اوفیشل اناؤسمنٹ کب تک ہوگی میں اپنے ساتھیوں کو جمہو میں کنسلٹ کروں گا جہاں ہر جگہ سے ہوں گے کشمیر میں انسلٹ کروں گا میں انٹیریئر میں جا رہا ہوں وہاں کنسلٹ کروں گا یہ پارٹی میں نے چاہے بنائی ہے میرے باپ کی نہیں پارٹی یہ ان لوگوں کی پارٹی ہے چاہے وہ ورکر ہے چاہے وہ سرپنچ ہے وہ کارپریٹر ہے وہ منصبیلٹی کا ممبر ہے بلوک سمیتی کا ممبر ہے چار تاری کو جو جلسہ ہے کیا اس میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ایک کٹن ریزر ہوگا جی یہ ہمارا انیشیٹیو رہے گا وہ تو پہلے جانے کے لیے ہے میٹنگیں تو تین چار دینے اس کے بعد ہوں گی کنسلٹیشن پابلک میٹنگ میں تو کنسلٹیشن نہیں ہوتی ہے یعنی آپ جمہو جائیں گے کنسلٹیشن کو حضرت چینے گا کشمیر جاؤں گا کنسلٹیشن مجھے ایسا نام چاہیے پارٹی کو جو سب کو ایکسپٹی بل ہو کشمیر کے لوگ کو ایکسپٹ ہو لوگ دیہات کے لوگ کو ایکسپٹی بل ہو اسی لیے تمہیں کانگرس سے میرے تھا کہ آپ اسی میں پروگرام بناتے ہو وہ دیہات میں سیٹیو بل ہے کے نہیں ہے وہ کس دیش کے ریجن میں ڈائیجرسٹ ہوگا کے نہیں تو اس سے میں باہر نکلتا ہوں تو پھر وہی میں نہیں کروں گا کہ یہاں کمرے میں بناوں گا اس کا جھنڈا کیسا ہوں وہ میرے پاس ہندوستان بھر کے لوگوں میں درجنوں نام بھیجیں تو میں نے کہا انہوں نے اپنے اپنے سٹیٹ میں وہ محبت آپ کے ساتھ نہ تب بھیجیں نہیں وہ انہیں اپنے سٹیٹ میں ان کا جو کلچر ہے یا سوچ ہے پالٹیو سے جمہور کشمیر کی تو الگ سوچ ہے الگ کلچر ہے الگ زبان ہے بہت بہت شکریہ اگلانوی آزاد صاحب جائن کرنے کے لیے اور بات رکھنے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام ہے بس اتنا یہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ جمہور کشمیر کی حالات پر کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو بات آج ہوئی ہے اس میں کس طریقے کی سوچ اور سیاست آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے بہت شکریہ